نمسکار موسم اسٹیشن میں آپ کا سواگت ہے کہ سیٹلائٹ ایمیجری کیا دکھا رہی ہے تو دیکھئے سیٹلائٹ ایمیجری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے علاقے میں اس سمیں بادلوں کی آواج آئی ہے یہاں پر جائپور کے آس پاس اگر آپ دیکھیں گے تو گھنے بادل ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں دلی اور ہریانہ کے علاقے میں بھی بادلوں کا جمع اوڑا لگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اگر کہیں گناہ اور گوالیر کے علاقوں میں جوڑدار بادلوں کی آواج آئی ہے پسیمی مدھپردیش کے علاقوں میں بھی جبردست بادلوں کی آواج آئی ہے اور ساتھی ساتھ مہاراشت میں تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بادل امر 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 رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر اگر ہم کرناٹک کی بات کریں خاص طور پر اتر کرناٹک کی بات کرتے ہیں تو یہاں جوڑدار بادلوں کا جمع اوڑا ہے دکشل بھارت میں تمیلناڑو کی بات کریں تمیلناڑو میں اس بار اگر ہم دیکھیں تو مانسون کی بارس لگاتار ہوتی رہی ہے کیرل میں بھی جوڑدار بارس کا سلسلہ بنا ہوا ہے تیلنگانہ میں ہیدر آباد اور آس پاس کے علاقوں میں بادلوں کی آواج آئی ہے تو وہیں اوڈیسا میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادلوں کی مہربانی سر ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ چھتیس گڑھ کی بات کریں تو چھتیس گڑھ میں بادلوں کی آواج آئی بنی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں کس طریقے کی ستتی رہے گی یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بنگال کی کھاڑی میں کیا ہو رہا ہے بنگال کی کھاڑی میں آپ دیکھیں کس طریقے سے جب اردست کلاوڈنگ ہے یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم کو دوسرا محب دیکھنا پڑے گا لیکن نسیت طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہنڈمان نکوبار میں لگاتار ایکٹیوٹی بنی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایکٹیوٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پر اگر ہم کچھ اور سوراشت کی بات کریں تو کچھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں گھنے بادل ہیں اور یہ جو بادل کچھ کے پاس میں ہیں یہ کرانچی تک جا رہے ہیں کرانچی تک بادل جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک بڑا بدلاؤ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سمجھ کی جو اسططی ہے اس میں نشیط طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مد بھارت کے کئی علاقوں میں اچھی بارش دیکھی جا رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں موسم ایک بڑی کروٹ لینے جا رہا ہے کیوں کروٹ لینے جا رہا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش کے کنکن علاقوں میں اس سمجھ بجلی کڑک رہی ہے کیونکہ اس بار کے مانسون کی سب سے بڑی خاصیت ہے کی بجلی زیادہ کڑک رہی ہے تو چلیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں دیش کے کنکن علاقوں میں بجلی کڑک رہی ہے تو یہاں پر لیٹسٹ جو اسططی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں ہم جان سکتے ہیں کہ کس طریقے کی لائٹننگ چل رہی ہے لائٹننگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے علاقے میں اس سمجھ لائٹننگ چل رہی ہے یہاں چھتیزگڑ کے علاقوں میں ساتھی ساتھ مدی پردیس کے علاقے میں اور سب سے زیادہ لائٹننگ اگر چل رہی ہے تو مہاراشت میں چل رہی ہے مہاراشت میں مدی مہاراشت اور مراتھوڑا کے علاقوں میں جوڑدار لائٹننگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور تیلنگانہ کی بات کریں تو یہاں پر بھی جوڑدار لائٹننگ کا سلسلہ رہ رہ کر بنا ہوا ہے تو ایک بڑے علاقے میں لائٹننگ چل رہی ہے اور یہ لائٹننگ آنے والے کچھ دنوں میں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی ایک اور علاقہ جہاں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترپورا کے علاقے میں جوردست طریقے کی لائٹنگ چل رہی ہے ترپورا اور مزورم میں تو چلیے آگے کا آگر حال بتانا ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے نیومریکل موڈل کیا کہہ رہا ہے کیونکہ بنگال کی خاری میں ایک سائیکلونک سرکلیشن بن چکا ہے اور یہ سائیکلونک سرکلیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا ویل مارک ہو جائے گا اور تب ہی کس میں تبدیل ہو جائے گا کم دباؤ کے چھتر میں تبدیل ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ نیومریکل موڈل کیا کہہ رہا ہے نیومریکل موڈل سے پتا چلے گا کیا اسٹتی ہے تو نیومریکل موڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بارس کا سلسلہ رہے گا کیونکہ یہاں سے ایک ویشٹرن ڈیشٹرمنٹ نکل رہا ہے اس کا انٹریکشن مانسون کے ساتھ ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہیماچل کے ساتھ ساتھ اتراخند میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں بارس پڑھ جائے گی دوسری طرف آپ ایک الگ طریقے کا پیٹرن دیکھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہوایں نبے ڈگری پر یعنی نارتھ ریجن سے سیدھا سیدھا ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں ہوایں دیکھئے نبے ڈگری پر جا رہے ہیں تو اس کا ایک الگ مطلب ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بارس ہے وہ کہیں نہ کہیں مدھیپردیس میں بڑھے گی ساتھی ساتھ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں مہاراشت کے علاقوں میں بارس بڑھ رہی ہے ویشٹرن گھاٹ پر بڑھ رہی ہے تو جو بارس کا سلسلہ ہے ایک بڑے علاقے میں ہم کہہ سکتے ہیں پھیل جائے گا ساتھی ساتھ یہاں پر اگر ہم گجرات کی بات کریں تو ہلکی بارس رہے گی اور راجستان کے کئی علاقوں میں ہلکی بارس کا سلسلہ دیکھا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمالین فوڈیل میں خاص طور پر ترائی والے علاقے میں کئی جگہوں پر ہلکی سے لے کر مدھیم درجے کی بارس اور کہیں کہیں بھاری بارس ہوگی تو یہ اسططی ابھی کی ہے لیکن ایک بڑا ڈیولپمنٹ اور ہو رہا ہے یعنی پانچ تاریخ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سرکولیشن بن رہا ہے یہ دیکھیں کس طریق سرکولیشن کا مطلب ہوتا ہے ہوایں چاروں طرف گھوم رہی ہوں یہ دیکھیں گول گول کر کے گھوم رہی ہیں یہ سرکولیشن ہے اور آنے والے اس کے 24 گھنٹے بعد جب سرکولیشن بنے گا اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کم دباؤ کے چھتر میں تبدیل ہو جائے گا چلیے اب ہم چھے تاریخ کی ستتی دکھاتے ہیں چھے تاریخ کو دیکھئے چھے تاریخ کو کیا ہوا یہ کم دباؤ کے چھتر میں تبدیل ہو گیا یعنی بہت سٹرانگ سسٹم بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں مدی بھارت کے ایک بڑے علاقے میں بارس کا سلسلہ سروح ہو جائے گا یہاں پر ویسٹرن گھاٹ میں بارس ہے اور اس پورے میپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے جہاں پر پیلا علاقہ ہے وہاں پر ہلکی بارس جہاں پر گرین ہے وہاں مدیم درجے کی بارس جہاں بلو ہے وہاں پر بھاری بارس کی سنبھاؤنہ ہے تو یہاں پر نشی طور پر کہا جا سکتا ہے ہمالی اٹھوٹیل میں بھاری بارس کا سلسلہ جاری رہے گا اترہ کھنڈ میں بارس جاری رہے گی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارس کا سلسلہ رہے گا مدی بھارت میں دیکھتے ہیں ساتھ تاریخ کو یہ کم دباؤ کا چھتر اور اسٹرانگ ہو گیا اور لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں مکھ بھارت پر آ جائے گا یعنی مکھ جمین پر آ جائے گا بنگال کی خاڑی سے چل کر یہ اڈیسہ میں داخل ہو جائے گا لیکن دیکھیں ہوایں کس طریقے سے بدل رہی ہیں یہ دیکھیں ہوایں یوں مڑ رہی ہیں اور اس کے لئے بنگال کی خاڑی سے نمی اٹھا کر پھر واپس پہنچ رہی ہیں یہ دیکھیں یعنی ایک الگ طریقے کا ونڈ پیٹرن مل رہا ہے یہاں پر ہوایں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورپ سے نائنٹی ڈگری مطلب سیدھا سیدھا پورپ سے چل رہی ہیں اور سیدھا ہم کہہ سکتے ہیں راجستان تک جا رہی ہیں سیدھی آپ سوچئے کتنے الگ طریقے کا پیٹرن بن رہا ہے وہ واقعی بڑا مجدار سا پیٹرن ہے دلچسپ ہے اور یہاں پر دیکھیں دیکھا جائے گا دلی اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی سے لے کر مدھیم درجے کی باریس رہے گی اور پوروطر بھارت میں باریس کا سیسلہ بڑھ جائے گا اسی کے ساتھ نیپال میں بھی کئی جگہوں پر بھاری باریس دیکھی جائے گی اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مہاراشتھ کے ساتھ ساتھ یہاں پر اوڈیسا اندھر پردیس کے ساتھ ساتھ تیلنگانہ اور چھتیزگڑ کے علاقوں میں باریس کا سیسلہ تیز ہو جائے گا اور ویشٹرن ڈھاٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ممبئی سے لے کر کونکن گوہ تک اور خاص پر پر کیرل تک مدھیم سے لے کر بھاری باریس ریکارڈ کی جائے گی یہ ساتھ تاریخ کے ستتی ہے آٹھ تاریخ کے ستتی دیکھیں کس تاریخے سے بدل رہی ہے آٹھ تاریخ کو ہم کہہ سکتے ہیں دلی اور آسپاس کے علاقوں میں مدھیم سے لے کر بھاری باریس ہے کیونکہ یہاں پر ایک ویشٹرن ڈیشٹر بینس ہے جس کا اثر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے راجستان میں جیدہ تر علاقوں میں پوروی اور پسچمی دونوں طرف باریس ہوگی اور یہاں پر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ مہاراشتری کے علاقوں میں بھاری باریس کا سلسلہ سلو ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ویدر سسٹم ہے خاص طور پر کم دواؤں کا چھتر یہ کہیں نہ کہیں چھتیز گڑھ اور اڑیسہ کے آسپاس موجود رہے گا اور یہاں پر اگر ہم اتر بھارت کی بات کریں تو یہاں پر بہت تیج ہوائیں چلیں گی یعنی تیج ہوائیوں کا دور سلو ہو جائے گا خاص طور پر بنگال کی بات کریں اور بیہار کی بات کریں یہاں پر پوروی یا ہوائیں کافی تیجی سے چلیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا لگے گا اندھڑ آ رہا ہے اور اس طریقے کے ستتی رہے گی ساتھی ساتھ اتراخنڈ میں بھاری بارس کا دور جاری رہے گا پسیمی اترپردیس میں جوڑدار بارس رہے گی راجستان کی بات کریں تو دکشنی راجستان میں خاص طور پر پوروی اور دکشنی راجستان میں بھاری بارس کا سلسلہ کئی جگہوں پر دیکھا جائے گا دکشنی گجرات میں اور احمد آباد کے آس پاس ہم کہہ سکتے ہیں مجھم سے بھاری بارس دیکھی جائے گی اور چھتیز گڑ میں بھی جوڑدار بارس رہے گی ویدرب میں بھی رہے گی اور مہاراشتر میں تو جھما جھم بارس ہے ساتھی ساتھ گوہ کے علاقوں میں بھی بھاری بارس کا سلسلہ دیکھا جائے گا چلیے نو تاریک کی بات کر لیتے ہیں یعنی نو ستمبر کی بات کرتے ہیں نو ستمبر کو دیکھیں کس طریقے کا پیٹرن بن رہا ہے یہ کم دباؤ کا چھتر دھیرے دھیرے ٹھہراؤ کی طرف جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیں کس طریقے سے اسٹرلیس چل رہی ہیں پورے کے پورے اتر پردیس اور بیہار کے اوپر اور جس کا اثر یہ ہوگا کہ دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بھاری سے لے کر مجھم بارس رہے گی پنجاب میں بھی بارس ہریانہ میں بھی بارس اور یہاں پر بارس کی سمبھاؤنا بنی رہے گی اور ہلکی بارس پسیمی شتر میں اور بھاری بارس پوری شتر میں دیکھیں جائے گی اور ساتی ساتھ سوراشتری کے علاقوں میں جھمہ جھم بارس کا دور جاری رہے گا گجرات میں بھی رہے گا ممبئی اور آس پاس کی علاقوں میں بھاری بارس کا سلسلہ سرو ہو جائے گا اور مہاراشتری کے ایک بڑے علاقے میں اچھی بارس دیکھی جائے گی مدی پردیس میں جھما جھم بارس کا دور جاری رہے گا ساتھی ساتھ جھارکھنڈ میں بھی جوڑدار بارس رہے گی اتر پردیس میں کیول پسیمی اتر پردیس میں جوڑدار بارس رہے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں آگے کی دس تاریخ کی بات کر لیتے ہیں دس تاریخ کو بھی دیکھیں کس طریقے سے یہ موسم اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے یہ کم دباؤ کا چھتر مدی پردیس کے اوپر استھر ہو جائے گا اور مدی پردیس کے ایک بڑے علاقے میں بھاری بارس دے گا اور اس کا اثر یہ رہے گا پنجاب ہریانہ کیونکہ یہاں پر ایک ویسٹرن ڈیسٹربینس ہے جو سلو موونگ ویسٹر ڈیسٹربینس ہے جس کی وجہ سے جمہوں کسمیر ہیماچل اور اترہ کھنڈ کے علاقوں میں بھاری بارس کا دور رہے گا ساتھی ساتھ اتر پردیس میں ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ اسٹرلیس کا دور بنا رہے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا جھار کھنڈ میں بھاری بارس ساتھی ساتھ بنگال میں بھاری بارس اور مدی پردیس میں جوڑ دار بارس رہے گی اور راجستان کے علاقوں میں ہم کہہ سکتے ہیں مدیم سے بھاری بارس کا سلسلہ بنا رہے گا سوراشتر میں جبردست بارس دکچن گجرات میں بھی بارس رہے گی اور ممبئی اور آس پاس کی علاقوں میں بھاری بارس کا دور جاری رہے گا چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں گیارہ تاریخ کی یعنی گیارہ تاریخ کو بھی دیکھیں یہ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے یہاں پر بنا رہے گا یعنی مدی پردیس اور اتر پردیس کے اوپر یہ بنا رہے گا جس کی وجہ سے ایک بڑے علاقے میں بھاری بارس کا دور جاری رہے گا اور یہاں پر ویشٹرن ڈیسٹربنس بھی دوسرا آ رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب، ہریانہ اور کے ساتھ ساتھ جمہو کسمیر، ہیماچل اور اتراخنڈ کے علاقوں میں بارس رہے گی جبردست اور نیپال کے علاقوں میں بھاری بارس کا سلسلہ رہے گا اور اتر پردیس کے ساتھ ساتھ مدی پردیس کے ایک بڑے علاقے میں اچھی بارس دیکھی جائے گی اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں بیہار اور جھارکھنڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پر چھتیز گڑ کے اتری علاقے میں اچھی بارس رہے گی اس کے علاوہ ویشٹرن گھاٹ میں بھاری بارس کا سلسلہ بنا رہے گا چلیے آگے کی بات کر لیتے ہیں بارہ تاریخ کو بھی سسٹم کمجور نہیں پڑ رہا ہے یہ دیکھیں وہیں پر بنا ہوا ہے یعنی بارہ تاریخ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں مدی پردیس کے ایک بڑے علاقے میں بھاری بارس رہے گی راجستان کے دکھنی حصے میں بھاری بارس رہے گی جیسل میر میں ہلکی بارس رہے گی ساتھی ساتھ یہاں پر ویشٹرن ڈیسٹربینس ایک دوسرا آ رہا ہے جس کی وجہ سے جمہو کسمیر اور ہماچل اور اتراخن میں بھی بارس کا سلسلہ رہے گا دلی میں ہلکی بارس رہے گی لیکن اتر پردیس میں کئی جگہوں پر بھاری بارس کا دور رہے گا مدی پردیس میں جبردست بارس اور بیہار اور اجھارخن میں بھی جوڑ دار بارس رہے گی ممبئی سے لے کر گوہ تک جوڑ دار بارس کا سلسلہ بنا رہے گا چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں تیرا تاریخ کی تیرا تاریخ کو دیکھیں یہ سسٹم اور زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں اتر پردیس کے اوپر پہنچ جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا اتر پردیس کا جو بندل کھن کا علاقہ ہے وہاں پر بھاری بارس ہوگی اور مدی پردیس کے علاقوں میں جوڑ دار بارس کا دور جاری رہے گا ساتھی ساتھ یہاں دکشن گجرات کے ایک بڑے علاقے میں بھاری سے بہت بھاری بارس ہوگی اتر پردیس کے پوری حصے میں بھی جوڑ دست بارس کا سلسلہ شروع ہوگا بیہار اور بنگال کے علاقوں میں جوڑ دار بارس دیکھی جائے گی چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں چودہ تاریخ کی چودہ تاریخ کو دیکھیں کس طریقے سے سسٹم کمجور نہیں پڑ رہا ہے یہ دیکھیں وہیں گھوم رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اتر پردیس کے بندل کھن کے علاقے میں جوڑ دار بارس مدی پردیس کے بندل کھنڈ والا جو علاقہ جو اتر پردیس سے لگا ہوا ہے وہاں جبردست جھمہ جھم بارس کا دور رہے گا اور ممبئی سورت بلسال ممبئی اور کنکن گوہ تک بھاری بارس کا دور رہے گا یہاں پر یہ جو سسٹم ہے بہت کچھ کہہ رہا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدھا سیدھا کہا جا سکتا ہے پندرہ ستمبر تک بارس کا دور کمجور نہیں پڑ رہا ہے کم دعاو کا اچھے ترک بڑے علاقے میں اچھی بارس دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بار مانسون کی واپسی کافی دیری سے ہوگی تو دیکھتے رہیے محسوم اسٹیشن پھر ملیں گے دوبارہ